اسلام علیکم میں ڈاکٹر ایوب ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آگے بڑھو بہتر جیو ویڈ ڈاکٹر ایوب اس مخصر مگر یوسفل ویڈیو میں آج ہم ایک منطبہ پھر بات کر رہے ہیں ڈالر کی ڈائنیمکس پہ یعنی ڈالر کی حرکیات پہ کہ ڈالر کی قیمت میں ڈراسٹیکلی کمی کیوں آئی ہے اور اس میں مزید کس قدر کمی ہو سکتی ہے جس طرح پاکستانی کرکٹ ٹیم انپریڈکٹیبل ہے اسی طرح کسی حد تک پاکستانی کانومی بھی انپریڈکٹیبل ہی ثابت ہوئی ہے تمام طرح اندازیں یہ تھے کہ ڈالر کی قیمت میں ابھی اضافہ ہوگا کیونکہ نہ تو سیاسی ماحول سٹیبل ہوا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی اور ڈیل ملی ہے نہ آئی ایم ایم نے سولیڈ ایگریمنٹ کیا نہ ہی کسی اور دوست ملک نے واضح ایگریمنٹ یا واضح سیگنل دیا نمبرز کی بات کریں تو نمبرز ابھی ویسے ہی ہیں جیسے آسے دس دن پہلے تھے جب ڈالر کی قیمت بڑھنا شروع ہوئی تھی ویسا ہی پولیٹیکل سینیریو ہے لیکن کیا وجہ ہوئی کہ ڈالر کی قیمت پاکستان میں ڈراسٹیکلی کام ہونا شروع ہو گئی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ ٹو فٹی پہ ہی جا کے رکے گا لیکن ڈالر کو ریورس گیر لگ گیا بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں کہ ڈرون اٹیک ہوا یا ایمن الزواری کی ہلاکت ہوئی افغانستان میں اس سے شاید پاکستان میں ڈالر میچے آ گیا ہے یا اس میں کوئی انجیکشن یو ایس یا کسی بیرونی قوت نے انجیکشن لگا دیا ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف اور صرف ڈالر کی سپلائے اور ڈیمانڈ کی بات ہے ڈالر کی طلب اور رسط کے تحت جو توازن کریئٹ ہوتا ہے اس سے ڈالر کی قیمت کا تائین ہوتا ہے اب ڈالر کی طلب اور رسط پر جو قوتیں اثر انداز ہوتی ہیں ان میں ایک قوت ایسی ہے جو کہ غیر یقینیت یا یقینیت کی قوت ہے ڈالر ایک کموڈیٹی کی طرح ہے ڈالر ایک شیع ہے ڈالر جس طرح اس بال کی طلب اور رسط ہے ویسے ہی ڈالر کی بھی طلب اور رسط ہوتی ہے ڈالر کی طلب اگر بڑھ جائے گی تو اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا ڈالر کی طلب اگر کم ہو جائے اس کی قیمت میں کمی ہو جائے گی اگر ڈالر کی رصد میں اضافہ ہو جائے گا تو قیمت کم ہو جائے گی اور اگر ڈالر کی رصد میں کمی ہو جائے گی تو قیمت بڑھ جائے گی یہاں پہ یہ کوئیسٹن آتا ہے کہ پاکستان میں ابھی ڈالر کی رصد میں تو اضافہ ہوا ہی نہیں ہے پھر یہ قیمت کم کیوں ہوئی ہے تو اس کا واضح آف جواب یہ ہے کیوں کہ ڈالر کی طلب میں کمی واقع ہو گئی ہے اس کی بہائنڈ کچھ اور فورسز ہیں جنہوں نے پاکستانی عوام کے رویے میں یا جنہوں نے ڈالر سٹاک کرنے شروع کیے ہوئے تھے ان کے رویے میں تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں تبدیلی ہو گئی ہے ایک بات تو ذہن نشین کر لیں کہ پاکستان کی اکانومی یا معیشت کے لحاظ سے ڈالر کی اگر سور پر قیمت انجسٹیفائیڈ تھی یا نیچرل نہیں تھی اس طرح ڈالر کی دو سو دو سو پچاس دو سو تین سو وغیرہ بھی ان نیچرل یا اس کی غیر فطری قیمت ہے پاکستان کی معیشت کے حالات و واقعات کے مطابق اس کی جو صحیح قیمت ہے طلب اور رسط کے توازل کے ساتھ وہ ماہرین کے مطابق تقریباً ون ففٹی ون سکسٹی کے اراؤنڈ ہے اگر ون ففٹی سکسٹی سے زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب غیر فطری اضافہ ہے اور اگر یہ ون ففٹی سے ون فورٹی سے کم کہیں آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی غیر فطری اور کسی نہ کسی مصنوعی طریقے سے اس کو وہاں پر فکس کیا گیا ہے اگر ہم چاہیں کہ اس کی قیمت میں کمی ہو جائے جیسے میں نے ٹرکش اکانومی کی اگزامپل دی تھی کہ ٹرکش اکانومی میں جس وقت لیرہ کی قیمت بہت کم ہونا شروع ہوئی اور ڈالر کی قیمت بہت بڑھنا شروع ہوئی تو ٹرکش پریزیڈنٹ نے اپیل کی عوان سے کہ گھروں میں اپنے پاس ڈالر سٹاک نہ کریں ڈالر کو لیرہ میں کنورٹ کروائیں ڈالر جیسے ہی لیرہ میں کنورٹ ہونے شروع ہوئے تو لیرہ کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں بڑھ گئی تھی ہمارے ہاں ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے تو وہ بھی ٹرکش موڈل پہ ہی کم ہوئی ہے جیسے ہی پاکستان آرمی کے چیف نے کال کی ہے یو ایس کی ڈپٹی سیکریٹری کو اس سے یہ واضح پیغام گیا بروکرز کے پاس ایکچینگ کا کاروبار کرنے والوں کے پاس یا جو لوگ ڈالر سٹاک کر رہے تھے ان کے پاس کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ یہ ایک پیچ پہ ہیں حکومت کی طرح آرمی بھی یہ چاہتی ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو جلد جلد ڈیل دے یہ ہمیں حقیقت سمجھ لینے چاہیے کہ بیرون دنیا میں ہمارے پولیٹیشنز کی بات کا اتنا اعتماد نہیں کیا جاتا جتنا کہ پاکستان آرمی کے چیف کا کیا جاتا ہے آرمی چیف نے یو اے ای کی گورنمنٹ سے سعودی عربیہ کی گورنمنٹ سے اور چائنہ گورنمنٹ سے بھی بات چیت کی ہے کہ وہ ہمیں ایشورنس دیں کیونکہ آئی ایم ایف نے یہ کنڈیشن لگا دی تھی کہ ہم آپ کو ڈیل ایگزیکٹیو بورڈ کے جلاس کے بعد اس صورت میں دیں گے اگر سعودی عربیہ اور آپ کے فرنڈلی ایکانومیز بھی 4 بلین ڈالر یعنی 4 ارب ڈالر کی ڈیل آپ کو دیں خبر یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے چیف کو 8 بلین ڈالر کی ایشورنس مل گئی ہے یو اے ای سے سعودی عربیہ سے اور چائنہ سے کہ اگر آئی ایم ایف ڈیل دے گا 1.17 بلین ڈالر کی تو یہ فرنڈلی کنٹریز بھی ہمیں 8 بلین ڈالر کا پیکج دیں گے اس کے ساتھ چائنہ نے 2 بلین ڈالر کا جو لون ڈیو تھا وہ بھی رول آور کر دیا ہے اس سے مارکٹ میں یہ تاثر گیا کہ اب ڈالر کی سپلائے کو بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکے گا اور آنے والے دنوں میں ڈالر کی سپلائے بڑھ جائے گی ڈالر کی جو نیچرل ڈیمانڈ ہے اس سے یہ کہیں زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اب ڈالر کو سٹاک کرنے کا یا ڈالر اپنے پاس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی قیمت کم ہوگی جو ڈالر اپنے پاس رکھے گا اس کو نقصان ہوگا جب یہ تاثر مارکٹ میں بھیلا تو لوگوں نے ڈالر مارکٹ میں بیچنے شروع کر دیئے جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہو گئی معیشت میں جو ہیڈن فورسیں وہ کم رول پلے کرتی ہیں اس کی بجائے جو میجر فورسز ہیں کسی بھی جیسے ٹمارٹر کی قیمت تیہ ہوتی ہے سپلائی ڈیمانڈ سے یعنی طلب اور رسد سے ویسے ہی ڈالر کی قیمت بھی طلب اور رسد سے تیہ ہوتی ہے اب طلب اور رسد کو جو ایفیکٹ کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا اس سے پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ سیاسی استحقام اس کے لیے بہت ضروری ہے سیاسی استحقام اس لیے ضروری ہے کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں جو دوسرے ملک ہیں وہ اعتماد ایک سیاسی طور پر مستحقم گورنمنٹ کا کرتے ہیں اب جب سیاسی حکومت سے کام نہیں بنا تو آرمی کیونکہ مستقل بنیادہ پر ایک پاورفل ادارہ ہے تو اس کا اعتماد لوگ کرتے ہیں جب انہوں نے اپنا ٹیلی فون گھومانا شروع کیا تو یہ تاثر گیا کہ لوگ بھئی اب ڈالر اپنے پاس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈالر اتلاعی طور پر قیمت کام ہوئی اور پھر دیکھا دیکھے لوگوں نے کہا کہ اب ڈالر اپنے پاس رکھنے کا فائدہ نہیں ہے بہت ساری کمورٹیز پاکستانی سٹاک کرتے ہیں ان کا زخیرہ کرتے ہیں جیسے بجٹ سے پہلے لوگ سگریٹ سٹاک کرتے ہیں گھی سٹاک کرتے ہیں دیہاتوں میں کھل بینولا پتہ نہیں کیا کچھ سٹاک ہوتا ہے ان کا مشن یا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بجٹ آئے گا ان چیزوں کے ریٹس زیادہ ہوں گے اور پھر ہم بڑی ہوئی قیمت پر ان کو مارکیٹ میں بیچیں گے جس سے فائدہ اٹھائیں گے جس سے ہم امیر ہو جائیں گے فرض کر لیں کہ میں اپنی سیونگ میں سے دو لاکھ روپے کے ڈالر پرچیز کر لیتا ہوں اگر میں نے دو سو روپے کا ڈالر پرچیز کیا ہے وہ میکسیمم کتنے کا ہو جائے گا میکسیمم دو سو پچاس کا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے اس پہ پچاس ہزار روپے کا فائدہ ہو جائے لیکن جو میرا نقصان ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو کہ مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہا مجھے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے دو لاکھ روپے کا ڈالر پرچیز کیے کچھ دنوں کے بعد بیچے تو وہ ڈھائی لاکھ روپے کے بگ گئے کیونکہ ڈالر کی قیمت میں پچاس روپے کا اضافہ ہو گیا ہے میری طرح بہت سارے لوگوں نے یہی کام کیا تھا مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ان میں ہیلپ کرتی ہے ان سب چیزوں کی قیمتوں کا تائین اسی سے ہی ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کوئی امپورٹڈ گاڑی خریدتا ہوں تو وہ مہنگی ہو جائے گی اس میں جو فیول استعمال ہو رہا ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے وہ بھی مہنگا ہو جائے گا فیول مہنگا ہوگا تو فیول کی وجہ سے بہت زاری اور چیزیں مہنگی ہو جائیں گی میرا پچاس ہزار پی کا فائدہ ہوگا لیکن میرا نقصان پچاس ہزار پی سے زیادہ ہو جائے گا مثال کے طور پر اسی اپیسوڈ کو اگر آپ کنسیڈر کریں جب ڈالر دو سو سے دو سو چوالیس کا ہو گیا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ گاڑیوں کی قیمتوں میں چھ لاکھ روپے آٹھ لاکھ روپے دس لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ڈالر کو سٹاک کرنا اوورال ایکانومی کے اندر سب کو نقصان پہنچاتا ہے جو ڈالر سٹاک کرنے والا ہوتا ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے باقی چاہے جو مرضی ہو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے مجھے بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے غریب تو جو میڈل کلاس ہے یا جو لوئر میڈل کلاس ہے جو پور کلاس ہے وہ تو پہلے ہی بہت سخت حالات میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی چیزوں میں اضافہ کیسے ہوا کہ پانچ سو روپے والی چیز چھ سو روپے کی ہو گئی چھ سو والی چیز ساڑھے ساتھ سو کی ہو گئی لیکن جو امیر کے استعمال کرنے والی چیزیں جو ڈالر سٹاک کر رہے ہیں ان کے استعمال کرنے والی چیزوں میں بہت زیادہ قیمتوں میں اضافہ ہوا مثال کے دور پر آپ نے دیکھا کہ جو ڈالر سٹاک کرتے ہیں ان پہ گورنمنٹ نے سپر ٹیکس لگا دے ٹین پرسنٹ کا ٹین پرسنٹ فائدہ ادھر سے نہیں وہ ڈالر سٹاک کرنے کا لیکن نقصان ٹین پرسنٹ ہو گیا اس کے لئے وہ فیول استعمال کر رہے ہیں اس پہ بھی وہ بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ پہلے سے زیادہ قیمت پے کر رہے ہیں گاڑی وہ استعمال کرتے ہیں بڑی تو بڑی گاڑی دست لاکھ روپے بارہ لاکھ روپے پندرہ لاکھ روپے مہنگی ہو گئی ہے تو وہ اب نئی اور بڑی گاڑی استعمال نہیں کر سکیں گے تو ہم یہ اپنی ویڈیوز میں اس ویڈیو میں بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسے چیز سٹاک کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق انٹرنیشنل ٹریڈ سے ہے یا جو ہم پروڈیوز نہیں کرتے اس کو خدا کے لئے سٹاک مت کریں اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ ایسے چیز سٹاک کرتے ہیں جو لوکلی پروڈیوز ہو ملک کے اندر پیدا ہو اس کا نقصان اس قدر نہیں ہوتا جس کا ڈالر ہم پروڈیوز نہیں کرتے جس طرح ہم ڈالر مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں لوگ اگر یہ رویہ برقرار رہا تو ڈالر کی قیمت دو سور پیسے بھی کم ہو جائے گی لیکن اگر ہم نے ڈالر ایک دنگ پھر اکٹھے کرنے شروع کر دیئے تو ڈالر کی قیمت پھر بڑھنا شروع ہو جائے گی یہاں پر سٹیٹ بینک و پاکستان کا رویہ بھی قابل ذکر ہے جس طرح ہم طلب اور رسد میں رول پلے کرتے ہیں اسی طرح سٹیٹ بینک و پاکستان ایسا ادارہ ہے جو کئی لاکھ لوگوں کی طلب اور رسد کے برابر رول پلے کر سکتا ہے اگر سٹیٹ بینک و پاکستان بھی یہ سوچ لے کہ انہوں نے ڈالر کی قیمت کو نیچرل لیبل پر لے کے آنا ہے تو وہ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں ڈالر کی سپلائی میں اضافہ کریں مگر سٹیٹ بینک و پاکستان جتنا بھی پاورفل ہو تو امام بہت پاورفل ہو دیں طلب اور رسد کی طاقتیں بہت زیادہ پاورفل ہیں پاکستانیز اپنا ربیہ درست کر لیں تو ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اب پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون اوپر آیا تو ڈالر نیچے آ گیا بہت ساری ایسے چیزیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک برادر انڈسٹیننگ ہو پاک آرمی کی یا پاکستان کے پاورفل اداروں کی اور یونائٹڈ سٹیٹس کی اور انہوں نے یہ اشارہ کیا ہو کہ ہم آئی ایم ایف کو بھی کہہ دیتے ہیں اور ہم سعودی ریبیا اور یو ای وغیرہ کیونکہ وہ ان کے اثر میں ہوتے ہیں تو اس لیے ہم سگنل دے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوپلیٹ کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے جو عالی اور حساس ادارے ہیں ان کے ایک برادر انڈسٹیننگ یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ یا بیسٹ کے ساتھ وہ ری سیٹ ہو گئے ہوں اگر ایسا ہو جائے تو بھی ہمیں ایک کوپریشن مل سکتا ہے تو میرے خیال میں اس میں ڈرونز کا یا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے یہ صرف ایک مارکٹ کی ایشورنس ہے ایک غیر یکینر کا تھوڑا سا خاتمہ ہوا ہے آرمی چیف کے حرکت میں آنے سے تو عوام الناس کو یہ لگا کہ اب ڈالر کی قیمت کو کم ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا اس لیے مارکٹ میں ڈالر آیا تو اس سے قیمت میں کمی ہو گئی اگر اس کی بیمان اگین بڑھے گی تو اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی